پنجاب میں رواسال ٹیکس وصولی کا حدف 625 ارب مقرر کیا گیا ہے رواسال صبحی محاصل کیمد میں وصولی کا حدف 3 کرب 93 ارب کر دیا گیا ہے جبکہ غیر صبحی محاصل میں وصولیوں کا حدف 2 کرب 31 ارب کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس حوالے سے علی رامے سے علی رامے اپڈیٹ کیجئے گا بکر پنجاب میں رواسال کے دوران جو ٹیکس ریسیٹس کے حوالے سے جو حدف مقرر کیا گیا ہے وہ 625 ایر روپے اب پنجاب حکومت کی طرف سے مختص کیا گیا ہے اب اس سے پہلے کیونکہ نگران حکومت تھی تو نگران دورہ حکومت میں 500 ایر روپے سے زائد کا ٹیکس جو وطور وسولی کا حدف تھا لیکن اس پر پرسنٹیج جو ہے وہ پشلے مالی سال کی نسبت جو ہے وہ زیادہ بہتر رہی یعنی کہ ٹارگرز جو ہے وہ زیادہ اچھیب کیا ہے کہ دوسری کی بنیاد پر اب رو مالی سال میں مزید ٹارگرز جو ہے وہ بڑھا دیے گئے تو 625 ایر روپے کا حدف ہے جو کہ رو مالی سال کے دوران مقرر کرنے کے حوالے سے پنجاب اسمبلی سے بقاعدہ اس کی منظوری جو ہے وہ لے لی گئی ہے اب اس میں ٹیکس ریونیو کے حوالے سے جو ٹیکس ریسیٹس ہیں اس میں 393 ایر روپے کا ٹارگرز جو رکھنے کی سفارشات منظور کی گئی اور اس میں نون ٹیکس ریسیٹس جو ہے وہ 231 ایر روپے تک وہ مختص کرنے کی سفارشات منظور کی گئی اب یہ ٹارگرز جو ہے محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے بقاعدہ اس میں بورڈ آف ریونیو ایکسائز ڈپارمنٹ اور دیگر متعلقہ ڈپارمنٹ جس میں محکمہ خزانہ پنجاب خود بھی شامل ہے جو کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے کوشش یہ کی جاری ہے کہ یہ محکمہ مزید ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بہتر کریں تاکہ 600 اراؤڈ جو ہے مہا شکریہ علی رامے ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے تاجروں سمیت چھوٹے دکانداروں کو ریجسٹریشن کے لیے 30 اپرل تک ڈیڈ لائن سٹورز دکانے ڈیلر سمیت ویر ہاؤسز کو ریجسٹریشن کے لیے 30 اپرل تک کی محلت دے دی گئی دکانوں کی سلانہ رینٹل ویلی کے حساب سے ٹیکس برسول کیا جائے گا چھوٹے دکانداروں کو سلانہ کم از کم 12 سو روپے ادا کرنا ہوں گے اس حوالے سے کلیم مفتر ہمارے ساتھ ہم ڈیٹیلز بتائیں گے آج بلکل فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی جانب سے تاجروں اور چھوٹے دکانداروں کو ریجسٹریشن کے لیے ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے ایف بی آر کی جانب سے تمام ریٹیلرز مینیفیکچرز ڈیلرز ویر ہاؤسی سمیت تاجروں اور چھوٹے دکانداروں کو 30 اپرل تک کی محلت دی گئی ہے ایف بی آر کی جانب سے خاص سکیم کے تحت 6 بڑے شہر جس میں لاہور پشاور کوئٹا راولپنڈوی سلام آباد شامل ہیں میں جتنے بھی ریٹیلرز اور تاجر ہیں ان کی جو ریجسٹریشن ہے وہ کی جائے گی جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہونے والے جتنے بھی ریٹیلرز اور تاجر ہیں ان کی رینٹل ویلیو کے ساپ سے ٹیکس وصول کیا جائے گا جبکہ اس کے علاوہ جو چھوٹے دکاندار ہیں ان سے سلانہ بارہ سو روپے ٹیکس کی مد میں وصول کیا جائیں گے جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاص سکیم کے تحت جو تاجرز ہیں ریٹیلرز ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی مینیفیکچرز اور ڈیلرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائے جائے گا جو کہ اب تیسے اپریل تک کی جو تسیح ہے وہ دے دی گئی ہے کہ خود کو ریجسٹر کروالیں اگر وہ ریجسٹر نہیں کروائیں گے تو جب بھی طور پر تیسے اپریل کے بعد ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آیا جائے گا جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی بتائی گیا ہے کہ جو تاجر دوست ایپ ہے اس کے ذریعے سے جو تاجر اور دکاندار ہیں ان کا سینٹرل ڈیٹا مرتب کیا جائے گا اور اس کی بقاعدہ طور پر ایک بیس سیار کی جائے گی اور ایف بی آر کے پاس جو ڈیٹا مجود ہے اس کی بنیاد کے اوپر نا تمام تاجر قریمت صرف آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے ابھی آپ کو بتائیں کہ ایکسائز کا موجودہ گاڑیوں کے نمبروں کی ایڈوانس سیری سے بڑا ریوینیو کمانے کا پلان ہے نمبروں کی قیمتیں مقرر کر کے مراصلہ ڈی جی ایکسائز کو بھیجوا دیا گیا ہے مراصلہ میں کہا گیا ہے کہ ایک نمبر سے نو نمبر اور اس کے علاوہ ساتھ سو چیاسی کی تیس لاکھ قیمت مقرر کی جائے گی مزید قیمتوں کا کیسے تائین کیا جائے گا کیا کہا گیا ہے علی ساہی سے جانتے ہیں جی علی ساہی بڑی قیمت دینے کے لیے ہمیشہ ہی تیار ہوتے ہیں تو محکمہ ایکسائز کی جانب سے نلامی کا عمل شروع کیا گیا جس میں ہے دیکھا گیا ہے کہ لاکھوں روپے ادا کر کے شہری اپنے من پسند نمبر جو ہیں وہ خریدتے ہیں ہمیشہ ہی ایک نمبر یا ساتھ سو چیاسی نمبر پانچ سو بارہ نمبر اسی طرح بہتر نمبر اور دیگر جو مقصود نمبر ہیں ان کے لیے شہری محکمہ ایکسائز کی جو بولی ہوتی ہے اسے کئی گناہ زیادہ پیسے دے کے نمبر خرید لیتے ہیں اب محکمہ ایکسائز کی جانب سے ڈی جی ایکسائز کو مراسلہ بجھایا گیا ہے کہ چونکہ مختلف جو سیریز ہیں اس میں شہریوں کی جانب سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی مقصود نمبر ان کو جاری کیا جائے اور مو مانگی قیمت وصول کی جائے لیکن چونکہ قانون کے مطابق ایڈوانس سیریز سے نمبر جاری نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے شہریوں سے بڑی رقم جو ہے وہ وصول نہیں کی جاتی اور ان کو کئی کئی سال اس سیریز کا انتظار کرنا پڑتا ہے وہ ریجسٹریشن فیس کے علاوہ ادا کر کے اپنا جو مانپسند نمبرز ہیں وہ لے سکے تو چودی آسف کا کہنا تھا اسے ایک تو بڑا ریوینیو جنریٹ ہوگا دوسرا شہری جو مقصود الفاظ میں اور سیریز میں دلچسپی لیتے ہیں ان کو نمبرز کا اجرابی ہو سکے گا بہت شکریہ علی ساہی ہمارے اصطابتے آگاہ کر رہے تھے پنجاب میں پہلی بار نئی کتابوں کی بجائے پرانی کتابوں سے تعلیمی سیشن کا آغاز کتابوں کی بروقت سپائی نہ ہونے کے باعث بچوں کو نئی کتابیں نہ مل سکیں پنجاب بھر میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد ایک کروڑ پانچ لاکھ ہے اس حوالے سے بات کریں گے جنید ریاض سے جنید کیا دیٹیلز ہیں آجی آج سے پنجاب بھر میں نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے اور آج جو پہلا تحفہ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں مکمل طور پر پڑی ہوئی ہیں جو کہ بچوں کو دی جا رہی ہیں یہ بچے کس طریقے سے یہ کتابیں پڑھیں گے اور کتنا مشکل ہوگا اور کیوں نہیں پنجاب حکومت کی جانب سے بچوں کو نئی کتابیں دی جائیں پنجاب ٹیچر یونین کے جنرل سیکٹری رانا لیاقتلی مرساند موجود ہیں کیسے دیکھتے ہیں وہ کتابیں جو کہ پورا سال بچے پڑھ چکے ہیں کیا یہ بچے اس پر اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں جی چونکہ اس دفعہ جو نئی کتابیں ہیں وہ چھپنے میں میں تاخیر ہوئی ہے تو اس لیے گورنمنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ جی آپ پرانی بکس بچوں سے وہ کلیکٹ کر کے بک بینک ایک بنا لیں اور چونکہ کتابیں لیٹ آنی ہیں اس لیے پھر تعلیمی بچوں کا حرج نہ ہو اس لیے پرانی بکس جو ہے نا وہ بچوں کو تقسیم کی جا رہی ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹ تھی تین یا چار سال پہلے بھی یہی روٹین آ رہی تھی کہ کتابیں جو تھی ہمیں لیٹ چھپتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر کوئی پراجیکٹ یا منصوبہ شروع کرتی ہے تو اس کے لیے بجٹ میں پیسے مالی سال کے شروع میں ہی رکھ لیے چاہے یہ کتنی کتاب چاہیے پنجام میں اور کیا یہ بچے جو ہے گرمی کی چھٹیوں میں اگر کتابیں دی جاتی ہیں تو کیا اس وقت یہ تعلیمی سال یا بچوں کا عمر ہو سکے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک کروڑ بیس لاکھ بچے ہیں کم از کم سات آٹھ کروڑ کتاب ان کو چاہیے جی آپ نے بانسنی رانہ لیاقتہ لیگی ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی سیشن شروع کر دیا گیا شہر میں بجلی کے میٹر چوری ہونا شروع ہو چکے ہیں میٹر چور مافیا نے میٹرز واقسی کے لیے سارفین سے بیس روپے وصول کرنا شروع کر دیا ہیں میٹرز اتار کر سلپ کے ذریعے فون نمبر بھی دیا گیا یہ معاملہ کیا ہے تفصیلات جانتے ہیں شاہد ندیم سپرا سے شاہد سپرا بتائیے جی بالکل شہر میں بجلی کے میٹرز چوری کرنے والا گروہ متحرک نظر آ رہا ہے اور مختلف علاقوں میں میٹرز چوری کرنے کے بعد سارفین سے ہزاروں روپے کی رقم بھی ٹورنے کا کام بھی شروع کیا گیا ہے ذرانی یہ بتا ہے کہ جیو آر اور اطراف کے علاقوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ نصف سولر سسٹم کے گرین میٹرز کو چوری کیا جا رہا ہے اور جب میٹر وہاں سے اتارا جاتا ہے تو ساتھ میں ایک سلپ وہاں پہ رکھ دی جاتی ہے جس پر موبائل نمبر درج ہوتا ہے اور جب سارف اس نمبر پر کال کرتا ہے تو مافیا کی جانب سے جیز کیش اور ایزی پیسہ کے ذریعے بیس ہزار روپے جو رقم میں مقرر کی جاتی ہے اور وہ بیس ہزار روپے وصول کرنے کے بعد سارفین کو بتایا جاتا ہے کہ ان کا میٹر کسی جگہ پہ زمین میں دبایا گیا ہے وہ وہاں سے اٹھا لیں بعض سارفین کی جانب سے بیس ہزار روپے ادائیگی کرنے کے بعد میٹرز برامت بھی کیے گئے ہیں اور ذراعہ نے مزید یہ بتایا ہے کہ سارفین کی جانب سے پولیس کو بھی اطلاع کی گئی ہے لیکن دگر جو سبڈوین دفاتیر ہیں وہاں پر بھی بتایا گیا ہے تہم یہ مافیا کافیہ تک متحرک نظر آ رہا ہے اور میٹرز چوری کر رہا ہے جس کی وجہ سے سارفین سے براہ راست ہزاروں روپے کی رقم بٹوری جا رہی ہے اور اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر ان کا میٹر کوئی اتارنے آئے تو بار وقت انہوں نے نہ دیا جائے بہت شکریہ شاہی ندیم صفرہ ابھی آپ کو بتائیں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافر پر وکلا کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے وکلا نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے تمام چیزوں پر جناب اس پر زیادہ سے زیادہ قیمتیں ہو جاتی ہیں کیریج بڑھ جاتے ہیں اور اتنا پیٹرول کا مہنگ ہے اب تو اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ ہم پیٹرول پم کی طرف جانے کے لیے موں بھی نہیں کرتے جناب مشکل صورتحال ہے ملک کے لیے بھی عوام کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی اس ملک کا تو پہلے ہی دیوالیاں نکل چکا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ بیچارے سفید پوش ہیں ان کے پاس ان کا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ اب ٹرین کی سہولت اور بسوں کی سہولت لے رہے ہیں گاڑییں گھر میں کھڑی کر دی ہیں اور اب پھر دس روپے کا تقریبا پیٹرول پم گرا دیا گیا ہے تاکہ یہ عوام اٹھنا سکے اور ہم ان کے اوپر جو ہے رول کرتے رہیں میں سمجھتا ہوں کہ بجلی گیس اور پیٹرول ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے نہ کہ آپ ان کو بھیگ دیں کہ آٹے کا تھیلہ آپ کو دے دیا فلان چیز کر دی وہ کر دیا اگر یہ چیزیں وہ کنٹرول کر لیں گیس اور بجلی بغیرہ تو اس سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے حکومتیں اس لیے نہیں اٹھنے کے لوگوں کو مار دیں حکومتوں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ ہے کہ جتنے وزیر ہیں سیکٹری ہیں جتنے بھی ہیں ان کو جنیجو کی طرح ہزار سی سی گاڑی پلے ہیں آپ کا پیٹرول یہ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے پاس فال تو پیسے بچے ہوں گے اس سے بسا ابھی آپ کو بتائیں کہ پیٹرولی محسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بزنس کمیونٹی کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے پیٹرولی محسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے سنت اور تجارت شدید متاثر ہوگی بزنس کمیونٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے مزید ان کا کیا کہنا ہے کیا فدشات ظاہر کی گئے ان کے جانب سے شہزاد خانبدالی بتائیں گے جی شہزاد حالی میں وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولی محسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور اس اضافے پر بزنس کمیونٹی کا بھی شدید رد عمر سامنے آیا ہے اور اس حوالے سے سنتکاروں، منفیکچر، ایکسپورٹر، امپورٹر اور اس کے علاوہ شہر کی تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ اس سے عوام کی مشکلات مزید بڑھیں گی اور سنت اور تجارت پر مزید دباؤ آئے گا اس حوالے سے شہر کی مختلف مارکٹوں جس میں ہارلوڈ، مالوڈ، بیدن روڈ اور اس کے علاوہ اندرون شہر کی متعدد مارکٹوں کے تاجر قائدین کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اس سے جو مالبردار گاڑیاں ہیں ان کے قرائوں میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا اور اس اضافے کا اثر اس صورت میں ہوگا کہ مختلف جو اشائے ضروری ہے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشائے ہیں ان کی قیمتیں بڑھیں گی اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پبلک تک رائے ہیں بہت شکریہ شہر صاحب خیانہ تعلیم